جی جناب یہ ویڈیو ہے اوزاروں کے نام رنگ کے کام کے لیے رنگ کے کام میں جتنے اوزار یوز ہوتے ہیں ان میں سے جو ضروری ہیں ان میں سے کچھ اوزار یہاں پہ آپ کو سکھائے جائیں گے تو دیکھئے کوئی بھی اوزار ہے کسی قسم کا اس کو ہم بولتے ہیں لیزوٹی لیز بولیے وہ جو لیز پاپڑ ہوتے ہیں کھانے والے لیز کے آگے اوٹی لگا دیجئے لیزوٹی مطلب اوزار کسی قسم کا بھی تو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیزوٹی دو پانچوخ رنگ کے اوزاروں کا تو پہلے پہ دیکھئے جو ریڈ میں لکھا انگلیش ہے نیلے والے فرنچ ہے اور کالے میں آپ کو تلفز دکھایا گیا تو دیکھئے پینٹ پینٹ مطلب رنگ کسی قسم کے بھی رنگ کو آپ پانچوخ بولیں گے فرنچ میں پان کھانے والا پان اس کے آگے چوخ لگا دیجئے پانچوخ پانچوخ مطلب رنگ جو آپ کے برش ہیں کسی قسم کا پینٹ والا جو برش ہے اس کو ہم بولیں گے پان سو اسی طرح پان پان کے آگے سو لگا دیجئے پان سو اور نیچے جو آپ پروٹیکشن کے لیے ترپال جس کو اپنی زبان میں بولیں گے یا تارپولین انگلیش میں بولیں گے اس کو ہم فرنچ میں بولیں گے باش باش ہوتا ہے پروٹیکشن والا پلاسٹک کا یا کسی قسم کے بھی میٹیریل کا جو اس کو ہم بولتے ہیں باش آگے چلیے ریگمار ہے جو جس سے آپ دیواروں کو ساف کرتے ہیں یا رنگ کو کھرچتے ہیں جس کو انگلیش میں سینڈ پیپر بولتے ہیں اور اپنی فرنچ میں بولتے ہیں کہ پونسے کرنے والا پیپر پونسے ہوتا ہے رگڑنا ساف کرنا تو اس رگمار سینڈ پیپر کو فرنچ میں بولیں گے پاپیے پونساش پاپیے پونساش پون بول کے آگے ساش پاپیے پونساش اور جو ہینڈ سینڈر ہوتا ہے یعنی کہ رگمار جو پلاسٹک ہوتا ہے جس کی یہ سیکنڈ فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ رگمار والا پیپر لگا کے دیواریں ساف کرتے ہیں اس کو ہینڈ سینڈر بولیں گے انگلیش میں اور فرنچ میں بولیں گے پونسز آما اس میں آپ رگمار ڈال کے آپ یہ پونسائی ڈال کے دو دیواروں کو پونسے کرتے ہیں نیچے دیکھئے سکریپر انگلیش میں سکریپر بولیں گے اپنی سمان میں کھرپا اور فرنچ میں اس کو بولیں گے کوتو آگے آجائیں نیکسٹ پیج پہ ہیں جی ہمارے پاس دیکھئے رولا جس کو اپنا بولتے ہیں جس سے پینٹ کرتے ہیں اس رولے کو پینٹ رولر کو آپ بولیں گے غولو غولو پینٹ رولر انگلیش اور فرنچ میں غولو اور جنب غولو کی جو ہتھی ہے جس پہ لگا کے غولو کو ہم رنگ کرتے ہیں اس کو ہینڈل انگلیش میں ہتھی ہردو ہندی میں اور فرنچ میں بولیں گے مون چوخ مون بولی آگے چوخ جیسے پینٹ کے آگے پان چوخ تھا اسی طرح یہ مون چوخ ہے ہتھی کو آپ مون چوخ بولیں گے اور جناب جو لمبا سا راڈ ہوتا ہے جو اس مون چوخ پر لگا کے آپ چھت پینٹ کرتے ہیں نیچے کھڑی ہو کے انچا کرتے ہیں جس کو لمبا کرنے کے لیے آپ کا خولو تو اس راڈ انگلیش میں راڈ اپنی زمان میں ڈنڈا کہہ لیں اس کو آپ بولیں گے پیکش پہ غش جیسے غش پہ گیا نا وہ بولا پیکش ویسے تو بولتے ہیں پیکش تیلیسکوپک مگر میں سمپل افس بولوں گا پیکش اس کو یاد کریے پے ہے غینشین پیکش اس کو آپ پیکش بولیں گے غش پڑنے والی جو جو غش پہ گئی ہے وہ والی غش سے پہلے پے ہے لگا دیجئے پیکش پیکش دو تین دفعہ بولیں تو آپ کو پک جائے گا تو جو راڈ ہے لمبا ڈنڈا ہے اس کو پیکش بولیں گے میں ریپیٹ کرتا ہوں پینٹ رولر کو غولو ہتھی کو مونچوخ اور لمبے ڈنڈے کو پیکش پیکش آگے چلتے ہیں جی تو دیکھئے یہاں پہ ہے جی پینٹ ٹری انگلش میں بولیں گے جس میں آپ رنگ ڈال کے تو رنگ مارتے ہیں تو اس کو آپ فرنچ میں بولیں گے باک آ پانچوخ پانچوخ آپ پہلے سے ایک چوکے ہیں پان کے آگے چوخ پانچوخ اور اس سے پہلے لگائیں گے باک جیسے وہ باک باک نہ کر وہاں والا باک باک آ پانچوخ مطلب پینٹ والا ٹری اور جیسے آپ جو بالٹی ہوتی ہے جس میں زیادہ رنگ برتے ہیں انگلش میں جس کو بکٹ بولیں گے اس کو آپ بولیں گے سو کسی قسم کی بالٹی جو آپ یوز کرتے ہیں گار میں آگے پیچھے کوئی بھی جو بالٹی جب آپ نے بولنی ہے چاہے وہ دودھ والی بالٹی ہے پانی والی چھوٹی ہے بڑی اس کو سو ہی بولیں گے سو تو یہاں پہ سو آپ پانچوخ بول سکتے ہیں کہ پینٹ والی بالٹی یا صرف سو بھی بول سکتے ہیں سو مطلب بالٹی اور جناب نیچے دیکھیں جو جالی ہوتی ہے گریل جس کو پہ آپ اپنا رولہ وغیرہ صاف کرتے ہیں یا جو بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس کو بولیں گے گغی پوخ سو سو آپ نے اوپر سیکھا اور نیچے بولیں گے گغی پوخ سو مطلب بالٹی کے لیے گریل انگلش میں بکٹ گریل اور فرنچ میں گغی پوخ سو آگے دیکھئے سیڑھیاں کچھ ہیں یہ بھی رانگ کے کام میں یوز ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی سکایا مگر اس ویڈیو میں بھی سکا دیتے ہیں تو دیکھئے جو سٹیپ لیڈر ہے اوپر ہے جو پہلے نمبر پہ اس کو آپ اے سکابو بولیں گے اے بولیں گے آگے سکا پھر بو اے سکابو اور جو سیدھی سیڑھی ہے لیڈر اس کو آپ اے شیل بولیں گے اے شیل شیل جیسے شیل کی کمپنی ہے تیل والی اس کو یاد رکھئے گا اوپر والی کو اے سکابو نیچے ہے جو اس کو اے شیل اور یہ جو سب سے بڑی ہے نیچے سکاف فولڈنگ انگلش میں بولتے ہیں اس کو اے شافو داج مل پوری بلنگ کے جو آگے بیچے لگا سکتے ہیں اے شافو داج تو آخر میں دو تین لفظ لکھے ہیں ضروری کہ رنگ کو کولغ بولیں گے اور اگر آپ کا گھاڑا رنگ ہے ڈارک رنگ کرنا ہے یا آپ کا رنگ جو ہے وہ ہے ہی گھاڑا ہے تو آپ اس کو بولیں گے کولغ فونسے گھاڑے رنگ کو تیز رنگ کو کولغ فونسے بولیں گے جو خلقہ رنگ ہوگا لائٹ کلر ہے اس کو آپ کولغ کلیخ بولیں گے کل ایخ کولغ فونسے یہ جی دیوار بڑی فونسے ہے یار یہ کولغ بہت فونسے ہے اس کو کلیخ کرو اس کو تھوڑا ہلکا کرو تو کولغ فونسے گھاڑا اور کولغ کلیخ ہلکا کل ایخ تو جناب یہ ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے آئندہ بھی اسی طرح مزید شعبوں کے مزید کام کاج کے اوزار اتھیار کی ویڈیوز بناوں گا تو کچھ آپ کا سوال ہے کچھ پوچھ رہے ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو کانڈی لائک ضرور کریں مرسی بوکو